اچھا ایک اور معاملہ جلدی سے نمٹا دیں وہ ہے مخصوص نشستوں کا معاملہ کیونکہ جب بات جیڈیشری کی ہو رہی ہے تو جیڈیشل لینڈ پہ بہت سے اہم فیصلے بھی ہونے جا رہے ہیں مخصوص نشستوں کے معاملے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف سننی تحاد کامسل بہت کنسرنڈ ہے اور جو بینچ بنا ہے اس کی کمپوزیشن بھی خاصی دلچسپ ہے مجھے بتائیں یہ معاملہ ریورس ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بہت کرٹیکل کیس ہے یہ اس کے دو تین پوائنٹس میں میں موٹی بات کرتا ہوں الیکشن کمیشن نے تین دفعہ پی ٹی آئی کو کہایا کہ آپ کے الیکشن ریزلٹس ایکسیپٹیبل نہیں ہیں پہلے پرانے زمانے میں کہا تھا پھر حالی میں دو الیکشن کروایا ہیں انہوں نے ایک تو ابھی کروایا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ایشیو بنایا ہے نشستوں کا تو اب یہ پہلے ہائی کوٹ میں تھا پشاور ہائی کوٹ نے یونینموس ورڈیکٹ پانچ ججز کی تھی کہ الیکشن کمیشن صحیح کہتا ہے آپ کو نہیں ملنی چاہیے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ پارٹی نہیں ہے آپ نے فلفل نہیں کی کنڈیشن تو یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں اور پشاور ہائی کوٹ کا بھی فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے؟ توقع تو یہ تھی کہ اتنا اہم کیس ہے یہ اس کے ساتھ بڑی تبدیلی نہ سکتی ہے بلکل ہر جگہ سارا سیاسی سسٹم ہی سکتا ہے تو اس میں توقع یہ تھی کہ چیف جیسٹس صاحب اور دو سینئر ججز کے تین میمبر بینچ بنے گا مگر آخری وقت پہ چیف جیسٹس صاحب نے آپ کو نکال لیا ہے اور تین اور ججز نومینٹ کر دیئے اپنی جگہ پہ ایک اور سینئر ججز کر دیئے اچھا اب یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے جو بھی فیصلہ یہاں آئے گا یا حکومت کے حق میں ہوگا اور الیکشن کمیشن کے حق میں ہوگا یا پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا اب اس میں جو اپنے آپ کو رموو کر لیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جس قسم پہ بھی فیصلہ آتا ہے کونٹروورشل ہوگا اگر تو گورنمنٹ کے حق میں آیا تو پی ٹی آئی کر دے گی جو کرنا ہے انہوں نے جو کرتے ہیں عام طور پر اور اگر پی ٹی آئی کے حق میں آیا تو گورنمنٹ اڑ جائے گی مطلب ہے یہ جو سارا سلسلے بنا رہے ہیں امنمنٹ کرنے کا یہ کرنے کا تو تھرڈ مجوریٹی کی باتیں کر رہے ہیں تو تو تھرڈ مجوریٹی نہیں ملے گی اگر نشیست ہے چلے گی پی ٹی آئی کو تو یہ پھر جوڈیشل ریفارمز بھی نہیں ہوں گی تو بہت سے اس میں ایشیوز انوالڈ ہیں کازی صاحب کو چاہیے تھا اس میں بیٹھتے وہ الگ ہو گئے اپیل میں بیٹھ جائیں گے اچھا وہ اپیل تو بعد کی بات ہے اپیل عام طور پر جو فیصلہ آتا ہے وہی ہوتی ہے اپیل میں اس کو چینج نہیں کیا جاتا وہی جیج بیٹھتے ہیں اگر کوئی نیا ایشیو ہو تو اس کو دیکھتے ہیں ادوائز کچھ نہیں ہوتا تو اپیل شیل کو بھول جائیں آپ یہ ایک جیجمنٹ آنی ہے سپریم کورٹ کی جس کے ساتھ یا تو یہاں زلزلہ آئے گا ٹھیک ہے یہ سارا انتظامیاں ہل جائے گا یا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی پھر روئے پیٹے گی مگر ان کے رونے پی ٹی آئی پھر ہونا کچھ تو اب یہ ایک ہے یہ فیصلہ بڑا اہم ہے اگر یہ فیصلہ حکومت کے حق میں آتا ہے تو پی ٹی آئی اڑ جائے گی اور گورنمنٹ اپنی ٹو تھرڈز کونسٹیٹوشنل امنٹ کر سکے گی اگر یہ پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے تو یہ سارے جو ڈیولوپنٹس ہو رہی ہیں یہ رہ جائیں گی کومپلکیشنز ہی ہو جائیں گی کہ آلریڈی الیکشنز ہو چکے ہیں سینیٹ کے اندر اور پھر ان کو بھی ریورس کرنا پڑے گا بکر اس میں شمولیت نہیں تھی ریزرڈ سیٹس پی ٹی آئی کے حق میں تو بہت کومپلکیشنز ہو جائیں گی مگر میری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ ہے یہ کانٹروورشل ہوگا کازی صاحب نے اپنے آپ کو ریموو کر لیا اس کانٹروورشل سے اب یہ کیوں کیا کیوں کیا اب یہ کازی صاحب سے آپ پوچھیں مجھے کیوں پوچھتے ہیں کیونکہ کازی صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے جو بڑا کانٹروورشل ہے انتخابی نشان والا بہت کانٹروورشل تھا ایسے ہی ہے تو اور اسے شرمندگی بھی ہوئی ہے جو ڈیشی کو ہاں ہوئی ہے بیکوز دے آل تنک کے لیے فیصلہ جو تھا تھوڑا سا تو اب اگر ایک اور فیصلہ ایسا کازی صاحب کر دیتے ہیں تو کازی صاحب نے جو اپنی ریپوٹیشن بنائی ہوئی ہے اس کو دھکا تو لگے گا تو پھر یہ سوال کھڑا ہو جائے گا کہ پھر یہ ایکسینشن لگا لیتے ہیں یا اگری کرتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ کانٹروورشل امنمنٹ پاس ہو جائے گی اس کے ساتھ ان کو تین سال اور مل جائیں گے تو بات تو سوال تو بڑے کھڑے ہو جائیں گے تو اگر یہ باہر رہے ہیں جو ابھی فیصلہ ہو اس سے باہر رہے تو ان کے لئے بچاؤ ہے پرسنلی تو میں یہ سمجھتا ہوں جو انہوں نے جو لیے تو انہوں نے یہ لیے کانٹروورشل کے اندر میں نے اب نہیں جانا کیونکہ اگر کانٹروورشل ہوتی ہے تو مجھے دونوں طرف سے گڑھ بڑھ ہو گیا تو انہوں نے ان کے حوالے کر دی مگر یہاں جو دو ججز ہیں منصور صاحب اور من اللہ صاحب ان کی جو ریپوٹیشن جس قسم کی بنی ہوئی ہے تو اس لئے یہ سوال کھڑے ہو گیا کہ یہ فیصلہ شاید پی ٹی آئی کے حق میں آ جائے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بھی آسان بات نہیں ہے بکوز اس کے لئے اس میں ٹیکنیکل پوائنٹس جائیں وہ پی سی پی ٹی آئی کے خلاف ہیں اور جو سیاسی ایشیو ہے وہ یہی ہے کہ اتنا کچھ ہو چکا ہے اب اس کو واپس کیسے کیا جائے اور فائنلی میں سمجھتا ہوں جنریشنی کے اندر یہ اتفاق ہے کہ کچھ ریفارمز ہونی چاہیے تو وہ بھی رک جائیں گی اگر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا تو اس لئے شاید سادہ سی بات میں بہت پہچیدگیاں سلجا گئے ہیں آپ جواب میں جو بھی آئے گا اس معاملے کو لے کر وہ باہر طور سے اٹھی صاحب کے بقول ہوگا چیلنج اور اس میں بھی کافی ٹائم مل جائے گا کافی ٹائم بائے کیا جا سکتا ہے یہ ہوئے یہ کبھی پاکستانیوں کے لائس ڈیٹ سال سے کبھی ویزی بن کر دیتا ہے تو اس کا مسئلہ کیا یہ کیوں بند کرتا ہے یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اور کسی نیشناللی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے انڈیا کے ساتھ ہوا تھا ایک ہفتہ بس پر ان کا یہ جو مسئلہ تھا وہ دس دن میں حل ہو گئے تھا جی سیڈی سال ہاں جی میں دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر ایک یو ای افیشل کی ایک چھوٹی سی ادایت تھی پاکستانیوں کو جو دبائی میں کام کر رہے ہیں پھر میں نے دیکھا انہوں نے پھر دورایا اس کو جس کا لب لباب یہ تھا کہ یہ پاکستانیوں آپ کا کیا مسئلہ ہے یہ دبائی ہے ہم یہاں سیاسی ایکٹیوٹی نہیں کرنے دیں گے نہیں چاہیں گے یہاں ڈسرپشن ہو اور آپ سڑکوں پر یہاں بھی نکلنا شروع ہو گئے عمران خان یا کسی ایک سیاسی بات کے حکم نعرے لگا رہے ہیں اور ڈسرپٹ کر رہے ہیں ٹرافک کو ہم یہاں سیاست علاوہ نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ بند کر دیں اس قسم کی حرکتیں اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو پھر ہم ویزا ریجیم کو ٹائٹ کر دیں گے پہلی بات پھر انہوں نے دورایا بڑے دکھی نظر آ رہے تھے مجھے کہ یہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے یہ سمجھتی ہے دبائی بھی لنڈن ہے لنڈن کے اندر وہ گالی گلوش بھی سڑکوں کی اوپر ہوتا ہے نون لیگ والوں کے خلاف اور اب اگر دبائی میں ایسے شروع ہو گیا تو وہ پھر ظاہر آئی ہے تو ٹولریٹ وہ نہیں کریں گے کسی صورت میں دبائی کے اندر کوئی ڈیموکرسی و آکسی فریڈوم سپیچ تو نہیں ہے اور وہ بالکل اسی بیسز کے اوپر اپنے ملک کو چلا رہے ہیں ٹائٹ کنٹرول تاکہ وہاں مختلف قسم کی کمیونٹیز ہیں پاکستانی اب آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں پھر پاکستانی انڈینز کی آپس میں لڑائی ہے تو وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ مسئلے یہاں جا کے بنیں اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ فرق کیا انڈینز میں اور پاکستانیز میں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مجھے وہاں کے لوگوں نے دبائی والوں نے رولرز نے مجھے یہ بتایا اور نے کہا جی پاکستانی کام بھی اتنی محنت سے نہیں کرتے جتنے ہندوستان کے لوگ محنت سے کام کرتے ہیں پاکستانی مذہبی بھی زیادہ ہے اور ساری وقت ہر وقت جو ہے وہ مذہب کو سامنے لے آتے ہیں اور ہندوستانی جو ہے وہ مذہب کا بھی ان کے لیے اتنا ایشو نہیں ہے پہلے کام آتا ہے پھر مذہب آتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ایفیشنسی تعلیم بھی پاکستانی لیبرر کی جو ہے انڈین لیبرر کے ساتھ اگر آپ کمپیر کریں تو انڈین اور سری لنکن لیبر جو ہے ان کی تعلیم بھی بہتر ہے وہ لڑتے بھی نہیں ہیں کام بھی بہتر کرتے ہیں اور پاکستانی تینوں جگہ پہ آکے گر جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ مسئلہ بناوا ہے ہم چاہتے ہیں پاکستان کو سپورٹ کرنا وہاں کی لیبرر کو یام دانا مگر آپ لوگ بڑے لڑاکو ہیں اور آپ لوگ کام بھی پورا نہیں کرتے وہ ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے فیکٹری کے اندر ایک پاکستانی چوکی دار تھا تو کہتے ہیں وہ مینجنگ ڈریکٹر مجھے بتا رہے تھے اور نے کہا جی کہ میں بھی مسلمان ہوں ہم سے زیادہ مسلمان کون ہے عربوں سے زیادہ مگر میں جب آتا تھا میری گاڑی آتی تھی تو گیٹ بند ہوتا تھا اور مجھے وہاں ہانک کرنا پڑتا تھا کہ بھئی دروازہ کھولو مالک آیا ہے تو پتا چلتا تھا چوکی دار صاحب پانچ وقت کی پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور وہ نماز بھی پورا ٹیک کرتے تھے پھر رات کے وقت